اینڈیا فیفت جنریشن فائٹر ائرکرافٹ یعنی ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ائرکرافٹ پروگرام کے اوپر کام کرتا آ رہا ہے تو ابھی دوستو نیوز یہ ہے کہ اس کا فائنل انٹیگریشن شروع ہو چکا ہے یعنی اس کا ڈیزائن تو پہلے ہی فریز ہو گیا تھا اور اب دوہزار چوبیس میں اس کی پہلی فلائٹ بھی ہو جائے گی آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اے ایم سی اے فائٹر جیٹ دوہزار چوبیس کے اندر آ جائے گا اس کے بہت سے کمپوننٹ تیار کر لیے گئے ہیں اور انہیں انٹیگریٹ کرنا بھی شروع کیا جا چکا ہے کیونکہ دوستو انڈیا نیئر فورس کے جو کونکلیو ابھی ہوا تھا بینگلورو میں اس میں رکشہ منتری راجنا سنگجی بھی گئے تھے سپیشلی انوگرال شیشن کے اندر اور اس سمیہ وہاں انہیں اے ایم سی اے کے یہ الگ الگ پارٹ دکھائے گئے ان کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایکٹویٹر سٹیبلائجر شامل تھے اس کے علاوہ اے بریک سرو کنٹرول موڈیول بھی شامل تھا اور دوستو ان کمپوننٹ کی بات کریں تو یہ سارے ہمارے پہلے پروٹوٹائپ اے ایم سی اے کے یعنی جو اس کا ٹیکنولوجیکل ڈیمنسٹریٹر ائرکرافٹ ہوگا اس کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور دوہجار چوبیس کے اندر یہ آ جائے گا اور دوستو اگر اے ڈی اے کے سوتروں کی مانے تو دوستو دوہجار پچیس کے اندر اس کی فسٹ فلائٹ بھی ہو جائے گی اور دوہجار پچیس میں ہی اس کے دوسرے پروٹوٹائپ کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے دوہجار ستائیس تک اس کا پورا فلائٹ ٹیولپمنٹ جو ہوگا وہ پورا کر لیا جائے گا اور ابھی تک کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی ففت جنریشن یا پھر سٹیلتھ فائٹر جیٹ کے لیے اس کی انٹرنل ویپن بے ہوتی ہے جس کے اندر ویپن اندر چھپا کے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کی سٹیلتھینس بنی رہے اور دوسرا اس کے گلاس کوکپٹ کے اوپر جو کوٹنگ کی جاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ کروشیل ہوتی ہے تو بتا دیں آپ کو اس کی کوٹنگ تیار کر لی گئی ہے سپیشلی گلاس کوکپٹ کے لیے تاکہ اس کا رڈار کرو سیکشن کم ہو سکے اس کے علاوہ دوستو اس کی انٹرنل ویپن بے کی بات کریں تو اس کا بھی لگ بگ 70% کام ختم ہو چکا ہے اس کی ٹیکنولوجی ڈیولپ کر لی گئی ہے اور کچھ ایک باقی ہے جس کے اوپر کام چل رہا ہے اور یہ بھی جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اے ڈی اے پوری طرح سے کونفیڈنٹ ہے اور دوستو اس کی فرسٹ فلائٹ سے پہلے اس کا ایک کمپلیٹ موڈل رڈار ٹیسٹنگ کے لیے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے جس میں کی جو اورنج فیسیلیٹی ہے ڈنڈیگل میں اور کوٹیلیا ایڈوانس ریسرچ سینٹر جو ہمارا ہیدراباد کے اندر ہے وہاں پر انہیں بھیجا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوستو بہت سی چیزوں کے اوپر اے ڈی اے کام کر رہی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پوری طرح سے کونفیڈنس دکھا اے ڈی اے کا جب وہ ہمارے رکشہ منتری کو اس کے پارس دکھا رہے تھے اور دوہزار چوبیس کے اندر اس کا پہلا پروٹو ٹائپ آ جائے گا دھنیا واد جہن